بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز میں ہماز بن شفیق اور میں ہوں احمد علیہ نظر ڈالتے ہیں آج کی شہسرکیوں پر لاہور ملتان اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں آج سمارٹ لاکھ لاؤن کا پہلا روز نگورنو کاراباخ میں چھ ہفتوں بعد آرمینیا کے ہتیار ڈالنے پر آزربائی جان میں جشن کا سمار لودرا میں ایک اور بنت حواظ اسرالیوں کے ہاتھوں تحضاب گردی کا شکار کروڑ لال ایسن میں باعثر زمیدار نے اپنی ہی عدالت لگا کر قانون کی دھجیاں اڑا دیں لیاقتپور میں تحصیر الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا کے نئے عہدے داران کا اعلان کر دیا گیا حاصلپور کے نواہی علاقے شاپر شریف میں حضرت خواجہ حافظ پیر عبدالقالق عویسی رحمت اللہ علیہ کا دو سو چھپنوہ عرص مبارک منایا گیا تھانہ ترنڈا محمد پناہ کی حدود میں ڈکیتی کی وارداتوں میں آئے روز اضافہ پی ایس ایل فائیب پلے آف میچز کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil BizWash Gulistan Property Marketing SM Foods and Volka Foods International اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کے جانب لاہور اور راول پنڈی کی طرح زلہ ملتان میں بھی کرونا وبا کی دوسری لہر میں شدت کے پیش نظر انتظامیہ نے ہائی الارڈ جاری کر دیا اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹک نے اسسسٹنٹ کمیشنر آبدہ فرید اور سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک کے ہمراہ انڈسٹریل سٹیٹ میں واقعہ لیبر کمپلیکس کا دورہ کیا اور وہاں موجود انتظامات پر اظہار اتمنان کرتے ہوئے لیبر کمپلیکس کو کرنٹینہ مرکز ڈکلیئر کر دیا دوسری جانب ملتان میں کرونا سے متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا آج پہلا روز تھا نگورنو کاراباگ کے محاذ پر آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان چھ ہفتوں سے جاری جھڑپوں میں دو ہزار صدائد افراد کی حلاقوں اور بھاری مالی نقصان کے بعد تنازع کے حتمی خاتمے کے لیے محایدہ تیپ آ گیا محایدے کے مطابق آرمینیا افواج کی مکمل واپسی تک روسی افواج کے دستوں کو بطور پیس میکر تائنات کیا جائے گا آرمینیا وزیراعظم نے بھی محایدے کی تصدیق کر دی ہے تیزاب گردی کا ایک اور افسوسناک واقعہ منز ریام پر آ گیا لودرا میں ایک اور بنتے ہوا اپنے ہی سسرالیوں کے ہاتھوں تیزاب گردی کا شکار ہو گئی اس بارے میں دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے حسنین شاہ کی ریپورٹ ہوا کی ایک اور بیٹی تیزاب گردی کا شکار ہو گئی شادی کے چھ دن بعد سسرالیوں نے نو بیاتے دولن شریفہ اور سمیرہ بی بی پی پر تیزاب ڈال دیا مقدمہ تو دو سو چوتالیس بٹا بیس تھانہ دھنوڑ نے ترج کر لیا قابل ذکر بات یہ ہے کہ مدعی بھی سسرالیوں کو بنا دیا سمیرہ بی بی سے پوچھتے ہیں کہ یہ وقوع کیوں اور کیسے ہوا جی سمیرہ بی بی بتائیں جی وقوعے والی رات میرے شاہر نے مجھے تین گلاس دودھ پلائے اس میں میجے نشہ دے کے میں سو گئی اور اس کے بعد میرے اوپر تیزاب پھینک دیا ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ باپ کا جس گھر میں بیٹھی ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ میرے کزن کا گھر ہے اس لیے بیٹیوں کے مجھے وہاں پر جان کا خطر ہے آپ کی والدہ آپ کے ساتھ نہیں ہے میری والدہ جو جس نے میرے سسرال والوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیونکہ ان کے رشتہ دار ہیں اس لیے میرے ساتھ نہیں ہیں سمیرہ بی بی یہ بتائیں کہ یہ جو ملزمان ہے یہ آپ کے رشتہ دار ہیں جی میرے رشتہ دار ہیں اب آپ کا کیا مطالب ہے پولیس کیا کہتی ہے اور پولیس سے آپ نے کیا کہا ہے میں نے پولیس سے کہا ہے کہ مجھے انصاف ملا جائے اور جو مظلم ہیں ان کو بکڑا جائے نسرین اور اکتر اور راشد ان کو دو مزلم گفتگار ہیں اور باقی ان کو بھی پکڑا جائے مجھے انصاف ملا جائے جی اس میرا بی بی کے آپ نے بات سنی ان کی عمر ہوگی اٹھارہ انیس سال اور دونوں آنکھوں سے مزور ہو گئی ہیں تیزاب کی وجہ سے ایک بازو سے ایک ٹانگ سے یہ ایف ای آر ہوئی ہے تھانا دھنوٹ میں جو آپ آج سکرین پر دیکھ رہے ہیں اب ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا کوئی سننے ہیں میرے رشتہ دار میرے مخالف ہے میں ڈر کے مارے اپنے والد کے ساتھ اپنے کزن کے گھر آئی ہوئی ہوں میری والدہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے مجھے انصاف چاہیے حسنین شاہ مکس نیوز لودران لیہ کی تحصیل کروڑ لال ایسن میں ایک افسوس ناک واقعہ پیش آیا باثر زمیدار نے زمین کے تنازے پر اپنی ہی عدالت لگا کر ان چاس سالہ مزور کو برہنہ کر کے اس کو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت تحصیل ہسپتال منتقل کیا کروڑ لال ایسن پولیس کے مطابق نو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ ایک ملزم ریاض کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے لیاقتپور میں تحصیل الیکٹرونکس اور پرنٹ میڈیا کے نئے احدداران کا اعلان کر دیا گیا اس بارے میں مزید جانتے ہیں ارشاد احمد واسطی سے جی ہاں بالکل اس وقت ہم موجود ہیں مغل اعظم ریسٹورنٹ لیاقتپور پر جہاں آج تحصیل الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا لیاقتپور کی جانب سے ایک اجلاس ملکت کیا گیا تھا اجلاس کا بیسکلی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ تنظیم نو سازی کرنی تھی اور عہدداران کے نام ایناؤنس کرنے تھے تحصیل بھر کے تمام تر جو صحافی حضرات تھے ان کو اس اجلاس میں مدو کیا گیا ان کو بلایا گیا انوائیڈ کیا گیا جس میں لیاقتپور کے کثیر تعداد میں صحافیوں نے شرکت کی سینئر ترین صحافیوں نے شرکت کی اس کا باقاعدہ طور پر آغاز جو تھا وہ تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اس کے بعد نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی اور اس کے بعد اس کی جو عہدداران تھے ان کے نام کا بتایا گیا جس میں عہدداران کے نام پر تحصیل الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا لیاقتپور کے جو سرپرست عالی مقرر ہوئے وہ محترم جناب عمران زیاد صاحب بطور سرپرست عالی مقرر ہوئے اور تحصیل الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا لیاقتپور کے بطور صدر جو فرائز سارا انجام دیں گے خورشید احمد خورشید صاحب اور جو سینئر نائب صدر ہیں وہ آیاز اکرام صاحب ہیں اسی طرح جو جنرل سیکٹری ہیں وہ قاضی حسن محمود صاحب ہیں اور پریس سیکٹری کے طور پر بندہ نائچیز کو یہ خدمات سارا انجام دینے کے لیے منتخب کیا گیا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مجود ہیں تحصیل الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا لیاقتپور کے پریزیڈنٹ جناب خورشید احمد خورشید صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ خورشید احمد خورشید صاحب آپ نے صحافت کے اس مشکل ترین حالات میں ان دوستوں کو کس طرح اکٹھا کیا اس کا وجہ کیا ہے اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں تحصیل میں آپ کس طرح کی صحافت کرنا چاہتے ہیں میں سمائیتا ہوں کہ صحافت کے موجودہ حالات میں اس قسم کی تنظیم کا ہونا انتہائی ناگزید تھا تمام دوستوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اتنے بڑے عوضے سے نوازا ہمارے علاقے کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہمارے سیاستدان ہو ہماری انتظامیہ ہو ہماری پولیس ہو تمام لوگ میں سمائیتا ہوں کہ وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں ہماری اس تنظیم کا مقصد بیٹ زہر پر سے لے کر چولیستان کے علاقوں تک لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے اور ان کو حل کرانے کے لیے اپنا لوگو اور کلم میں استعمال کرنا ہے انشاءاللہ ہم نے جو تنظیم جو تنظیم آج مارے سے وجود میں آئی ہے انشاءاللہ سارے دوست ہمارے کام کرنے والے ہیں سارے ورکر صاحب ہیں سارے فیڈ میں کام کرنے والے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اس کے مصبت نتائج عوام کو انتظامیہ کو سیاستدان کو دیکھنے کو ملیں گے جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ تحصیل الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا کے جو صدر ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ انشاءاللہ تحصیل الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا کی خدمات سے تحصیل بھر کے تمام تر مسائل حل ہوں گے اور ہمیشہ اپنی مصبت صحافت سارا انجام دے گے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے پاس تحصیل الیکٹرونک الیکٹرونک میڈیا کے جو سینئر نائب صدر آیاز اکرام صاحب موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں جی آیاز اکرام صاحب آپ بتائیے گا کہ آج مغلی عظم پر دوستوں کو مدوق کیا گیا آپ کا کیا لاحی عمل ہوگا آئندہ کی صحافت میں جی بالکل تحصیل لیاقت پور جو ہے یہ پنجاب کی پسماندہ تحصیلوں میں سے ہے الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا یہاں پہ اہم کردار ادا کرے گی یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ اجاگر کرنے کے لیے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس تنظیم میں سارے آمل صحافی ہیں اور سارے چینلز میں کام کرنے والے صحافی ہیں انشاءاللہ یہ لیاقت پور کی صاحب سے سٹرونگ اور اچھی اور صاف ستری تنظیم ہوگی انشاءاللہ جو لوگوں کے غریب عوام کے مسائل ہیں ان کی جو آواز ہے وہ بھی عالی حکام تک پنچانے کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گی ہاں جی ہاں جیسے کہ آپ نے سنا کہ نیب صدر آیاز اکرام سینئر نیب صدر آیاز اکرام کا بھی یہی کہنا تھا کہ صحافت میں مصبت کردار ادا کریں گے مغل عاظم ریسول ریڈ لیاقت پور پر اس تقریب کا بقیدہ طور پر آغاز کیا جس میں صدر جو ہے بطور خرشید احمد خرشید صاحب اور سینئر نیب صدر جو ہے آیاز اکرام صاحب مقرر ہوئے دوستوں کو اشائیہ بھی دیا گیا اور ان کے یہ اہد بھی کیا گیا کہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے مصبت صحابت کی جائے گی جی حاصل پور کے نواہی لاکہ شاہ پور شریف میں حضرت خواجہ حافظ پیر حاصل پور حضرت خواجہ حافظ پیر عبدالخالق اویسی رحمت اللہ علیہ کا دوستوں چپنوان عرص مبارک حاصل پور کے نواہی لاکہ آستانہ اویسیہ شاہ پور شریف میں منقد ہوا حضرت خواجہ حافظ پیر عبدالخالق اویسی رحمت اللہ علیہ کے نسبت حضرت خواجہ اویسی کرنی رحمت اللہ علیہ سے ہے اویسیہ فونڈیشن کا مقصر ہے مخلوق خدا کے خدمت کرنا انسانیت کے خدمت کرنا اور اس وقت پاکستان میں جو ہے اویسیہ فونڈیشن بہترین کے داردہ کر رہی ہے اور حکومت پاکستان کی مدد کر رہی ہے عرص مبارک میں ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں مریدین اور عقیدت مندوں نے شرکت کی حسب روایت اویسیہ فونڈیشن کے زیر اتمام دو روزہ فری آئی کیمپ و میڈیکل کیمپ کا بینکات کیا گیا جس میں آنے والے تمام مریضوں کو فری چیک اپ اور فری عدویات فراہم کی گئی اویسیہ فونڈیشن کے جنب سے تحال تک 800 سے زیاد سفید موتیے کے فری اپریشن اور 20,000 سے زیاد مریضوں کے چیک اپ کیے جا چکے ہیں اس موقع پر اویسیہ فونڈیشن کے بانی خجا غلام مہیو دین اویسی کا کہنا تھا ہم لوگ ادھر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی اخلاقیات کو بہتر کر سکیں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے معاشی مسئلے ہیں ہمارے معاشی مسئلے نہیں ہیں ہمارے اخلاقی مسئلے ہیں ہم نے مل کر سب نے ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے شعور اجاگر کرنا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دیں اور خود اچھے انسان بنیں اگر ہم اچھے بنیں گے تو یہ ملک اچھا بنے گا یہ ملک اچھا بنے گا اور یہ اکرام کے عرش میں آ کر جہاں انسان کو دلی سکون ملتا ہے وہ انسان کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے لیاقتپور تھانا ترنڈا محمد پناہ کی حدود نے آئے روز چوری دگیٹی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا اس بارے میں ہمارے نمائندے ارشاد احمد واسطی کی ریپورٹ ملائزہ فرمائے لیاقتپور تھانا ترنڈا محمد پناہ کی حدود میں بستی رونجہ میں ڈکیٹی کی واردات پانچ نامالو مسلح ڈاکو گھر میں گھس کر اسلے کے زور پر کئی گھنٹے تک لوٹتے رہے اور اندھادن فائرنگ بھی کرتے رہے لیکن پولیس صرف تھانا کی حدود تک مدود ہو کے رہ گئی ڈکیٹی کا یہ افسوسناک واقعہ کچھی محمد خان کی بستی رونجہ میں پیش آیا جہاں پانچ نامالو مسلح ڈاکو نے گھر میں گھس کر اہل علاقہ کو اسلہ کے زور پر یرگمال بنا لیا اور خواتین کے کانوں میں سے سونے کی بالیاں بھی زبردستی چھین لی ڈکیٹی لگی ہے سارے دار دروازے بند کارلی تینے سارے رلد درائیں گھولیاں مندر ہیں سارے بالن تسلے چا رکھے رہے ہیں وزیر ایوازنہ آتم کو اسا کو انصاف ملیا منہ با باہرہ وزیر ایوازنہ آتم کو ڈکیٹی لگی ہے سارے درگردستی والے باہر آکھینے تیرے پوتھر کو ماہ ستے ستوالے بالے کو اسا سارے وزیر ایوازنہ آمدے پیلے ایسا کو انساب ملے ملے پولیس کی ناکامی یا کچھ اور آئے روز بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں سے اہل علاقہ عدم تحفظ کا شکار ہیں شہریوں نے ڈی پی اور رہیمی آر خان اثر سرفراہ سے فوری نوٹس لینے اور جرائم کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرامین شہزاد علی بھٹی کے ساتھ ارشاد احمد واسطی مکس نیوز لیاکت پر پی ایسل فائیو کے کرونا کی وجہ سے ملک بھی شدہ میچز اب روامہ کراچی میں ہوں گے نیشنل سٹیڈیم میں شیڈول مقابلوں کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں عملہ سپورٹنگ پیچز بنانے کے لیے سرگرم روایتی طور پر سپینرز کو بھی مدد ملے گی دوسری جانب اطراف میں پریکٹس ٹریکس کی تیاری بھی حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے میچز بند دروازوں کے پیچھے ہوں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزیٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ This News Bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil Biz Wash Gulistan Property Marketing SM Foods and Volka Foods International ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے کے لیے آپ ہمارے کے لیے آپ